یہ جی ہم پہلے ملکنگ کا کام کرتے تھے ملکنگ میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں الحمدللہ اپنے علاقے میں ہم نے سب سے زیادہ دودھ لیا جانور سے مثلاً سترہ جانور سے ہم تقریباً پانچ مند دودھ لیتے ہیں اور ہمارا یہ پرافٹ تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ پر مند ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے جو تجربہ کیا اور جو سرچ کی اس بعد میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ساتھ فیٹرن کا کام شروع کریں فیٹرن کا کام ہم نے ماشاءاللہ بھی شروع کیا ہے تو اس کا پرافٹ اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ گیرہ گناہ زیادہ ہے پرافٹ ملکنگ سے فیٹرن کا یہ جی ہم سب سے پہلے اس میں جو مین ہے وہ مکی ہے مکی کے بعد سویا بھی میل ہوتا ہے پھر کنولا میل ہوتا ہے ایک پام میل ہوتا ہے جو امپورٹر ہوتا ہے وہ بھی نیچرل چیز ہے اس میں آئل کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے پھر سرسوں کی کھال ہوتی ہے سرسوں کا میل ہوتا ہے جس میں آئل نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد گندم کا چوکر ہوتا ہے مکی کا چوکر ہوتا ہے شیرہ راب ہوتی ہے گلوٹن ہوتی ہے جو مکی سے وہ نکلتا ہے یعنی ایک کٹھا آپ کو تقریباً پچیس دار سے تیس دار تین مینے میں فائدہ دے گا السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ سر یوٹیوب پر کافی زیادہ دوست آپ کو آر ایڈی جانتے ہیں آپ کی شخصیت میرے حیال میں کسی تعرف کی محتاج نہیں جو دوست نیو ہیں ان کو سر اپنا اور اپنی علاقے کا تعرف کروا دیں یہ جی مارا فام بڑیانہ موتر روڈ بڑیانے سے ایک کلومیٹر موترہ کی طرف ہے بڑیانہ سے ایک کلومیٹر موترہ کی طرف سو چک گوہوں کے قریب ہے سو چک گوہوں کے قریب ہے دسٹرک سیالکورٹ یہ تصویل پسرور میں اچھا سر ماشاءاللہ ایک سال قبل آپ کی ویڈیو بنائی تھی اس وقت آپ کا جو فارمنگ کا مین فوکس تھا وہ ملکنگ کی فارمنگ تھی اب ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو ملکنگ اینیملز ہیں وہ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ماشاءاللہ جو فیٹننگ کا کاروبار ہے وہ بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو دوستوں کو یہ بتائیں کہ ملکنگ کے ساتھ ساتھ فیٹننگ کے کاروبار کا حیال کس طرح آیا یہ جی ہم پہلے ملکنگ کا کام کرتے تھے ملکنگ میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں الحمدللہ اپنے علاقے میں ہم نے سب سے زیادہ دودھ لیا جانور سے مثلا سترہ جانور سے ہم تقریباً پانچ مند دودھ لیتے ہیں اور ہمارا یہ پرافٹ تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ پر مند ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے جو تجربہ کیا اور جو سرچ کی اس بعد میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ساتھ فیٹ رنگ کا کام شروع کریں فیٹ رنگ کا کام ہم نے ماشاءاللہ بھی شروع کیا ہے تو اس کا پرافٹ اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ گیرہ گناہ زیادہ ہے پرافٹ ملکنگ سے فیٹ رنگ کا تو ابھی ہم نے انشاءاللہ یہ جانور تقریباً چالیس کے قریب رکھی ہوئے ہیں چالیس کے قریب اور ان کو تین کوشن میں تبدیل کیا ہے یعنی کہ پہلے سٹیپ میں بڑے ہیں اس کے بعد یہ اس سے چھوٹے ہیں یعنی تین ہی سو من کو بانٹا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ چھوٹے بڑے جانور اکٹھے رکھیں تو بڑے جانور چھوٹوں کی خراکھا آ جاتے ہیں تو وہ اس حساب سے گروث نہیں کرتے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا جانور دار کی وجہ سے سٹریس میں رہتا ہے اور وہ گروث نہیں کرتا اس وجہ سے ان کو تین سٹیپ میں رکھا گیا ہے تو یہ انشاءاللہ یعنی کہ صرف یہ پورا تین ماہ کا پراسس ہے تین ماہ میں ہم دو من کے جو جانور ہیں ان کو پانچ من کا دو من گوشت والا لائی ویٹ نہیں گوشت والا ویٹ ہے اس کو ہم پانچ من کا کر کے بیجھتے ہیں تین ماہ میں تو تین ماہ میں ماشاءاللہ یہ اچھا خاصا پرافٹ دے جاتے ہیں ماشاءاللہ یعنی کہ سر آپ نے جو اس کام سے سیکھا ہے جو تجربہ کیا ہے یعنی کہ جو فیٹننگ کا بزنس ہے اس میں ملک بزنس سے گیارہ پرسنٹ پرافٹ زیادہ ہے جی جی بلکل تو سر یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ دو من گوشت والا جانور تین ماہ میں پانچ من گوشت یعنی کہ تین ماہ میں پھر یہ تین من گوشت زیادہ کرتا ہے کرتا ہے بلکل کرتا ہے ایک ماہ میں ایک من گوشت زیادہ کرتا ہے بلکل کرتا ہے ماشاءاللہ تو سر ان کی جو تیاری ہے میں سب سے پہلے یہی پوچھوں گا ماشاءاللہ سکرین پر دوست ان کی صحت دیکھ رہے ہیں جو کٹڑے اور بچڑے آپ کے پاس ہیں ان کی صحت دیکھ کر ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی ہوراک کتنی اچھی ہوگی تو سر ان کے لیے جو آپ ہوراک استعمال کرتے ہیں حاصل طور پر جو ونڈا ہے دوستوں کو سر وہ بتائیں جی سر یہ ونڈا ہم خود اپنی فیکٹری میں ہمارے پاس اپنا پلانٹ ہے اور پہلے ملکنگ کا ونڈا بھی ہم اپنا بنا کے ان کو کھلاتے تھے اسی وجہ سے یہ اوٹ کلاس رزلٹ ہے تو ابھی یہ فیٹرن کا جو تجربہ ہم نے کیا ہے وہ بھی ہم اپنا ونڈا اس میں اسمال کر رہے ہیں تو یہ ابھی ان کو ہمارے جانروں کو تقریباً یہ ڈیڑھ من کے ہم لے کے آئے تھے ڈیڑھ من کا ان کا گوشت تھا ابھی یہ دو ماہ ہو گئے ہیں تو ابھی یہ تقریباً چار من کے قریب ان کا گوشت پہنچ گیا ہے تقریباً ٹھیک ہے جی ابھی انشاءاللہ ایک ماہ اور رکھیں گے اور ان کو ہم ایک ماہ بعد سیل کر دیں گے یہ پانچ ساڑھے چار پانچ من قشت سے بھی اوپر ہو جائیں گے تو یہ اچھا خاصہ انشاءاللہ اس میں پراؤڈ دیتا ہے اور جو فیڈ ہم استعمال کرتے ہیں وہ بلکل اوریجنل نیچرل نیچرل فوڈ ہے یوریا کے بغیر ہم نیچرل فیڈ جس کی ڈیٹیل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ہم ان کو دے رہے ہیں ان کے وزن کے حساب سے یہ آسا اس میں پورا یعنی ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے جی جی تو سر ناظرین کو جو آپ فیڈ جو وندہ تیار کرتے ہیں جس میں سب کی سب اشیاء ایک قدرتی آپ استعمال کر رہے ہیں دوستوں کو اس کی مکمل ڈیٹیل دے دیں یہ جی ہم سب سے پہلے اس میں جو مین ہے وہ مکی ہے مکی کے بعد سویا بھی میل ہوتا ہے پھر کنولا میل ہوتا ہے ایک پام میل ہوتا ہے جو امپورٹر ہوتا ہے وہ بھی نیچرل چیز ہے اس میں آئل کی مقدار کافی زیادہ ہوتا ہے پھر سرسوں کی کھال ہوتی ہے سرسوں کا میل ہوتا ہے جس میں آئل نکال دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے بعد گندم کا چوکر ہوتا ہے مکی کا چوکر ہوتا ہے شیرہ عرب ہوتی ہے گلوٹن ہوتی ہے جو مکی سے وہ نکلتا ہے کنولا میل ہوتا ہے اور اس میں باقی بیٹامن منرل ہیں کلشیم پوڈر ہے بائی پاس فیٹ ہوتی ہے اس میں ایکٹی فار بھی ایک ایسا ہوتا ہے یہ میدے کے لیے ہوتا ہے جیسے ہر چیز سے یہ میدے کو اس نے ایکٹیو کرنا ہے میدے کو اتنا سٹرانکہ دیتا ہے کہ اس کا رزلٹ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے ایک اس میں ہم ییسٹ ڈالتے ہیں ییسٹ یہ ہوتی ہے کہ اس کو جو بکٹیری ہوتا ہے پیٹ کے اندر وہ اس کی خراک ہوتی ہے وہ بکٹیریہ اس کو کھاتا ہے اور وہ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے جو پیٹ میں جانور کے پچارے کو حضم کرتا ہے حضم کرنے میں وہ مدد دیتا ہے جب وہ زیادہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا رزلٹ آؤٹ کلاس ہوتا ہے یہ اس کی یعنی کہ سب سے بڑی وجہ ان جانور کی گروث کی یہ ہے کہ وہ بکٹیریہ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے باقی اگر آپ ویسے چیزیں یہ ملاک کہ ان کو کھلاتے جائیں تو وہ اس لیول کا رزلٹ آپ کو نہیں آئے گا اگر یہ ٹیکنیک آپ یوز نہیں کریں گے یہ ٹیکنیک آپ کو ضرور کرنا چاہیے سر ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو اجزاء ہے ان کے بارے میں بتایا ہے تو ان کی جو پرسنٹیج ہے اس کا کوئی ریٹن فارم میں آپ سے کوئی فارمولا مل جائے گا جو میں سکرین پہ دے دوں جی جی بالکل ہم ریٹن فارم میں وہ فارمولا شیئر کریں گے یہ ہم کریں اس لیے رہے ہیں کہ سب بھائیوں کا جو فارمر ہے ہمارے فارمر کو اصل میں مسئلہ ہی ہے کہ وہ اس کو انوائرمنٹ نہیں ہے اس کو پوری یعنی جو چاہیے اس کو علم نالج وہ نہیں ہے ان کے پاس تو ہماری کوشی یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ایکسپیرنس ہے ہمارا تجربہ ہے وہ پورا ہر فارمر کے پاس پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے ہمارے یہ پروگرام اور یہ سارا مقصد ہی مارا ہی ہے کہ ہمارے فارمر کو اس کا فائدہ ہو ہم اس لیے ہر چیز شیئر کر دیتے ہیں کہ لوگ خود بناو یا اگر نہیں بنا سکتے تو ہم سے لو اور ہم اس چیز کی انشاءاللہ گرنٹی دیں گے کہ جو وزن ہم بتائیں گے وہ وزن یہ جانور کرے گا ماشاءاللہ سندہ باجی سار یہ تو اے میں بھی آپ کی حسوسیت مانتا ہوں کہ آپ جو بھی انفرمیشن دیتے ہیں وہ سچے دل سے محلس ہو کر دیتے ہیں تو سار یہ جو ونڈہ ہے یہ اگر کوئی فارمر چاہے کہ وہ ہدھ مینوالی ہدھ تیار کرے تو وہ کر سکتا ہے یا کہ اس کے لیے کسی خاص مشینری ہے اس کی ضرورت ہے نہیں اس کے لیے تو خاص مشینری کی ضرورت ہوتی ہے جو بڑے فارمر ہیں وہ تو خرید کے وہ دو ڈائلہ کا خرچہ ہے وہ خرید کے تو خود بنا سکتے ہیں جو چھوٹے فارمر ہیں ان کے لیے ذرا مشکل ہے یہ خرچہ زیادہ ہو جائے گا تو وہ بہتر ہے کہ وہ خرید لیں اور کوشش کریں کہ کمپنیوں کے ونڈے جن میں یوریا مکس ہوتا ہے وہ نہیں کھلائیں باقی اس کی جو کھانے کی ریشو ہوتی ہے جو ان کو ونڈا ڈالنا ہوتا ہے وہ بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ ان کا لائیو ویٹ کا دو پرسنٹ ہوتا ہے یعنی کہ اگر سوک کے جی آپ کے پاس جانور ہے اس کو آپ دو کلو ونڈا دیں گے یہ اس کی ریشو ونڈا دیں گے جس میں اس کی سیونٹی پرسنٹ یعنی سترہ پرسنٹ اس میں پروٹین ہوتی ہے اور اٹھائی سو پرسنٹ انرجی ہوتی ہے اس میں باقی چیزوں کے علاوہ باقی اس کی ڈیٹیل تو بہت لمبی ہے اگر پوری بتاؤں تو وہ پھر پروگرام بہت لمبا ہو جائے جی جی تو سر یہ جو آپ نے بولا ہے کہ دو پرسنٹ دینا ہے اس کو ونڈے کو یہ ڈیلی بیس کا ہے یا ایک وقت کا ہے نہیں یہ ڈیلی بیس کا ہے دو ٹائم کا فرنا ہے ٹھیک ہے دو ٹائم تو سر ونڈا کس طرح استعمال کرنا ہے یہ گرمیوں میں بھگو کے استعمال کرنا ہے اور سلدیوں میں آپ خوشک استعمال کرنا ہے خوشک چارے کے اوپر چارے کے اوپر ٹھیک ہے سر پہلے آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ونڈا جانور کھا کے تین ماہ میں تین من گوشت جی اتنا گین کرتے ہیں یہ پکی بات ہے یہ انشاءاللہ اس سے زیادہ ابھی تو ہم سرچ کر رہے ہیں یہ تو ہم وہ ریشو بتا رہے ہیں جو ہم پاکستان میں اس کی وزن لیتے ہیں اس کا جو پاکستان میں اس کی ایوریج ویٹ ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل لیول کو کمپیٹ کریں ہم یہ وزن ہے تقریباً ڈیڑھ پرسنٹ یعنی کہ ڈیڑھ فیصد ہے یعنی ایک جانور ایک دن میں تقریباً ڈیڑھ کلو وزن بڑھاتا ہے آپ کا جس میں اس کا نو سو گرام آٹھ سو سے نو سو گرام گوشت ہوتا ہے لائی ویٹر ایک سو پچاس سے ایک سو اسی گرام تک وہ بڑھاتا ہے ڈیلی یہ وندہ کھا کے سو کے جی والا جان اور اگر اس سے آپ صحیح طریقے اس کو منیج کریں یعنی انٹرنیشنل لیول کا یعنی اس کا ٹی ایمر بنائیں ٹی ایمر کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹوٹل مکس راشن ٹوٹل مکس راشن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈی ایم ڈی ایم کا مطلب ہے ڈرائی میٹر یعنی جو چارہ بھی ہوتا ہے وہ بھی خوشک کے حساب سے دینا ہوتا ہے وہ تین پرسند ہوتا ہے دو پرسند وندہ ہے تین پرسند وہ دینا ہے ایک دن کی ڈائیٹ ہے اگر وہ اس حساب سے آپ اس کو منیج کریں کہ اس کی وندے اور چارے کی جو ایوریج ہے وہ اس کی پروٹین کامنا ہو اس کی انرجی کامنا ہو چارہ مکس کرنے کے بعد بھی تو پھر آپ کو وہ ڈائی پرسند وزند دے گا دو ڈیڑھ پرسند نہیں جو انٹرنیشنل ہیں باہر کے ملکوں والے وہ ڈائی کے جی وزند کا ڈیلی اضافہ کر دیں ہم ابھی ڈیڑھ کے جی پہ پہنچے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم بہت جلدو ان کو گین کر لیں گے جو ان کا ایوریج ہے ان کو ہم کمپیٹ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو سرے جو دوست چاہتے ہیں کہ آپ سے یہ وندہ ہری دیں اس کے علاوہ اگر کوئی دوست چاہتا ہے کہ وہ جو وندے کا سیٹ اپ ہے جو مشینری ہے وہ بھی لگوائے تو اس میں بھی آپ کو اتاون کر سکتے ہیں جو آدمی چاہتا ہے کہ ہم وندہ خود تیار کریں اس کو ہم پوری اس کی جو بھی ہمارے پاس ایکسپورٹیز ہیں ہم اس کو دیں گے جو بندہ کرنا چاہتا ہے خود بنانا چاہتا ہے وہ ہم سرالتہ کر لیں ہم ان کو مشینری بنا کے بھی دیں گے اور باقی جو نہیں بنا سکتے ان کو ہم وندہ بنا کے دیں گے بے شک خود آ کے ادھر بنوالیں اگر ادھر کسی اور جگہ پچھائی تو ہم ادھر سے اس کو بیج بھی سکتے ہیں سر آخری سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے جو کٹا آپ نے تین ماہ کے لیے رکھنا ہے اس نے ماشاءاللہ تین ماہ میں یہ وندہ کھا کے تین منگوشت انکریز کرنا ہے تو وہ تین ماہ میں کتنا حرچہ کروائے گا اور کتنی بچت مالک کو دے گا جی یہ میں بتاتا ہوں آپ نے جو خریدنے ہیں نا مسرن جانور بیس خریدنے ہیں یا تیس خریدنے ہیں تو وہ آپ نے دو من کی ایوریج جس کا دو من گوشت ہو دو من کونے دو من اور ڈیڑھ من والا اور ان کو آپ نے وندہ جالنا ہے جالنا شروع کرنا ہے تو وہ تقریباً آپ کی ایوریج اس کی جو ریٹ ہے نا خریدنے کا اس کی پرائس ہے جو جانور کی وہ تقریباً تیس ہزار کی آئے گی تیس ہزار میں اور وہ آپ کے پاس آگے پچیس ہزار کا ٹوٹل خرچہ کرے گا وندہ پلس چارہ پلس لیبر تین ماہ میں تین ماہ میں پچیس ہزار اس سے زیادہ خرچہ نہیں آتا وہ آپ کو پڑ جائے گا تقریباً پچپن ہزار میں آپ پچپن کو بھی چھوڑ دیں آپ اس کے پانچ ہزار اور اوپر لگا لیں وہ ساٹھ ہزار میں بھی چلا جائے تو وہ نوے ہزار کا ایٹی فائی پچاس ہزار کا یا اسی ہزار کا اسی ہزار سے وہ اوپر جائے گا نیچے نہیں آئے گا یعنی ایک کٹھا آپ کو تقریباً پچیس ہزار سے تیس ہزار تین مینے میں فائدہ دے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر ویڈیو لمبی ہو رہی ہے آپ نے کافی اچھی انفرمیشن دیئی ہے ان نمبر میں آپ کا سکرین پہ بھی شو کر دوں گا اس کے علاوہ آپ سر اپنا وٹس اپ والا رابطہ نمبر بول دیجئے گا یہ میرا نمبر ہے 0308 295 13 14 0308 295 13 14 یہ میرا وٹس اپ والا بھی نمبر ہے اور ویسے بھی اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں لائیو جی سر بہت شکریہ آپ نے کافی اچھی اور قیمتی انفرمیشن دیئی ہے اللہ حافظ